میمل کے جانے کے بعد ایدر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے دوسری طرف دلنشین اتنی پرشان ہوتی ہے کیونکہ دلنشین ہر وقت ایدر کو میمل کے تانے دیتی تھی کہ آپ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف میرا استعمال کر رہے ہیں اب دلنشین کو اپنے ہر کہہ ہوئے لفظ پر شرمنگی ہوتی ہے کہ میں نے ایدر کو کیا سمجھا اور وہ کیا نکلے میں بلا وجہ ان پر شک کرتی رہی کہ وہ میمل کو پسند کرتے ہیں اور میں ان دونوں کے درمیان رکاوٹ ہوں لیکن میمل کا واپس ان سب کے ساتھ جانا مجھے نئی سی نئی پرشانے میں مبتلا کر رہا ہے کہ دلنشین تم پہلے بھی غلط تھی اور اب بھی غلط ہو ایدر دلنشین سے کہتا ہے کہ اب تو دلنشین میری بات کے یقین کر لو کہ میرے دل میں میمل نہیں بلکہ تم ہو جس پر دلنشین ایدر سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں کون سا راستہ میرے لیے صحیح ہے اور کون سا غلط جس پر ایدر دلنشین سے کہتا ہے کہ دلنشین تم ایک ماں ہوں اور ماں کبھی ظالم نہیں ہو سکتی اور تم چاہ کر بھی اپنے بچے کو اپنے وجود سے الگ نہیں کر پاؤ گی کیونکہ اولاد کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے جو ہر رشتے کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے تم بھی بہت جلد میری یہ بات سمجھ جاؤ گی دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اللہ حافظ